بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو بہت سے دوست ہمارے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا سلفر کا استعمال ہمیں اپنی فصلوں کے اندر کرنا چاہیے کیا سلفر کا استعمال فصلوں کے لیے ضروری ہے کیا اس سے پیداوار بڑھ رہی ہوتی ہے کون سا سلفر استعمال کیا جائے کتنی مقدار میں استعمال کیا جائے کس طرح سے استعمال کیا جائے ان تمام سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو مل رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب میرے چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کا بڑھ رہا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشکار پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بہت سی زمینیں جو ہیں ان کی پی ایچ زیادہ ہے ان کا بخار زیادہ ہے جب آپ اپنی فصلوں کے اندر سلفر کا استعمال کرتے ہیں تو وقتی طور پر پی ایچ کم ہو جاتی ہے بخار کم ہو جاتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی خوراک آپ نے دے رکھی اپنی فصلوں کو خادوں کی شکل کے اندر چاہے وہ ڈی ای پی خاد ہے نیٹرو فاس ہے یا آپ نے پھٹاش وغیرہ جو بھی خاد آپ نے دی ہوتی ہے زنک وغیرہ وہ ساری کی ساری پودے کو ملنا جو ہے اس کی دستیابی تیز ہو جاتی ہے فصلوں کی بڑھوتری آپ کی ٹھیک ہونا شروع جاتی ہے تو ایسی زمینیں جن کی پی ایچ زیادہ ہے جن کا بخار زیادہ ہے ان زمینوں کے اندر سلفر خاد کا استعمال لازمی ہے کاشو اس کے علاوہ اگر آپ کی سخت زمین ہے چکنی زمین ہے بھاری مہرہ زمین ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سلفر خاد کا استعمال کریں کیونکہ ایسی زمینوں کو سلفر نرم کر رہا ہوتا ہے جڑیں پھر گہرائی تک جاتی ہیں جڑوں کی نشنویں اچھی ہو جاتی ہے جب جڑوں کی نشنویں اچھی ہوتی ہے تو اوپر پودے کی نشنویں بھی اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے سخت زمینوں کے اندر آپ سلفر کا استعمال کر کے اپنے پودوں کی بڑوتری کو بہتر کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کی بہت ریتلی زمین ہے تو پھر آپ کو لازمی طور پر سلفر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ریتلی زمینوں کے اندر سلفر کی کمی لازمی طور پر پائی جاتی ہے تو کاشو اس سلفر کا استعمال اگر آپ کروگے ریتلی زمینوں میں عام طور پر ہمیں پودے جو ہیں وہ پلاہٹ کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ سلفر کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ سلفر خات کا استعمال ریتلی زمینوں کے اندر لازمی طور پر کریں کاشو اس کے علاوہ اگر آپ کی زمین کے اندر نمکیات کے مسائل ہیں شور کے مسائل ہیں کلراتھی زمین ہے آپ کی تو پھر آپ کو سلفر لازمی طور پر استعمال کرنا ہوگا کیونکہ سلفر کیا کرے گا کہ نمکیات سے جو ہماری فصلوں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں ہماری فصلوں کی بڑوتری ان نمکیات کے جو اثرات ہیں انہیں کم کر دیتا ہے جب آپ سلفر خاد کا استعمال کرتے ہیں کاشکب اس کے علاوہ اگر آپ کی کلراتھی زمین ہے کالے کلر کی وجہ سے سوڈیم کی وجہ سے یعنی کالا کلر ہے آپ کی زمین کے اندر تو پھر آپ کو لازمی طور پر سلفر استعمال کرنا چاہیے ایسی زمینوں کے لیے سلفر خاد جو ہے سلفر جو ہے یہ دوائی کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے یہ ان کا علاج کر رہا ہوتا ہے کاشکب اس سوڈیم والی کلراتھی زمینوں کو سلفر یا جبسم کے ذریعے ٹھیک کیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ اپنی فصلوں کو فنگس سے بچانا چاہتے ہیں خاص طور پر فصلوں کی جڑوں کو فنگس سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سلفر خاد کا استعمال کریں ہمارے بہت سے سبزیات والے جو کاشکار ہیں وہ سلفر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں مرچ کی فصل میں یا سرسوں کی فصل کے اندر یا پھر ٹیمارٹر کی فصل کے اندر تل کی فصل کے اندر برسیم کی فصل کے اندر سرسوں کی فصل کے اندر جڑوں کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں جڑوں کے اندر فنگس حملہ کر رہی ہوتی ہے اگر آپ سلفر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ان مسائل سے اپنی فصلوں کو بچا سکتے ہیں کاش کبھی ہمارے ملک کی تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ زمینوں کے اندر سلفر کی کمی پائے جاتی ہے سلفر کی اپنی بہت زیادہ اہمیت ہے نیٹروجن فاسفورس اور پٹاشم کے بعد یعنی ڈی اے پی یوریا اور پٹاش والی خادوں کے بعد سلفر ہی ایک ایسی خاد ہے جس کی پودے کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پودے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کاش کبھی ایسی تمام زمینوں کے اندر سلفر کا ہم نے جب استعمال کیا تو ہم نے اپنی فصلوں کی بڑوتری اچھے طریقے سے مکمل کروائی نیشنوں اچھے طریقے سے مکمل کروائی اور ان سے اچھی پیداوار بھی حاصل کی کاش کبھی اگر آپ کی زرخیز میرا زمین ہے تو سلفر کا استعمال آپ نہیں بھی کریں گے تو کام چل جائے گا لیکن ایسی تمام زمینیں جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے ان میں اگر آپ سلفر کا استعمال کریں گے تو آپ کو پودوں کے اندر چمک نظر آئے گی ہریالی نظر آئے گی کاش کبھی مارکٹ کے اندر بہت سے اقسام کے سلفر آپ کو مل رہے ہوتے ہیں سلفر بینٹو نائٹ جو ہے وہ زمین کی تیاری کے وقت استعمال کیا جاتا ہے ڈی اپی وغیرہ کے ساتھ مکس کر کے دس سے لے کے پندرہ کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ زمین کی تیاری کے وقت سلفر استعمال نہیں کر سکے تو پھر آپ بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ کو ڈبلیو پی والا سلفر استعمال کرنا پڑے گا اسی فیصد والا یا پھر آپ کو اسی فیصد ڈی ایف والا استعمال کرنا پڑے گا یا ڈبلیو ڈی جی والا کسی بھی فارمولیشن کے اندر آپ استعمال کریں دو کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے اسے آپ اپنی فصلوں کے اندر فلڈ کر سکتے ہیں اور سلفر کی کمی کو دور کر سکتے ہیں پودوں کی بڑھوتری کو بہتر بنا سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگے ہوگی سلفر ہماری فصلوں کے لئے کتنا ضروری ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آگے ہوگا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ